جی ہاں نشتر ہسپیٹل ملتان میں پچیس کے قریب مریضوں میں ایڈز ایچ ای وی پوزٹیو نکل آیا یعنی ان کو جوالات لگائے جا رہے تھے ان کے ذریعے مریضوں میں ایڈز پھیل گئی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی اس طرح غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہسپیٹل میں مریضوں میں ایڈز کو پھلایا گیا جس کی وجہ سے پنجاب کی وزیرحالہ مریضوں نے سختی سے نوٹس لے لیا تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 11 اکتبر کو پیش آئے جس اس وقت ڈائلیسز یونیم نے کل 270 کے قریب مریض راج تھے جس کے بعد تمام مریضوں کی سکیننگ شروع کی گئی اور نومبر تک مجموعی طور پر 220 بھی مریضوں کی سکیننگ کی گئی جس میں سے 25 مریضوں میں ایچ چائی وی وائرس کی تشخیص ہوئی اس میں دس خواتین بھی شامل ہیں ہسپیٹل کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ طبیعی عملے کی بھی سکیننگ ہوئی مگر اس میں کوئی متاثرہ نہیں ہسپیٹل کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سکیننگ کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے جو ممکنہ طور پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں پورا ہوگا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جنیاتی متعلق کیے جائیں گے جن سے یہ وائرس کی رابطوں کا تائین ہو سکے گا تاہم رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ اس مریض جو ایچ چائی وی وی متاثرہ تھا اور ڈائلیسز کے بعد ہلاک ہو گیا اس کے ڈائلیسز کرنے سے پہلے سکیننگ کیوں نہیں کی گئی تھی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاک ہو جانے والے مریض میں ایچ چائی وی وی وائرس منتقل ہونے کی وجہات کیا تھی مریض کچھ عرصہ سے ڈائلیسز پر تھا رپورٹ کے مطابق کوئی مریض اگر ہسپتال سے بہت سے ڈائلیسز کرواتا ہے یا غیر مفوظ طور پر خون لگواتا ہے تو اس کے بارے میں ظاہر نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہر مریض کی سکیننگ کی پالیسی پر سکتی سے عمل کیا جاتا ہے رپورٹ میں کہا کہ جن مریضوں کو ایچ چائی وی پالیسٹیو آیا ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے ان کے لئے الگ سے خصوصی ڈائلیسز مشینیں مختص کر دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈائلیسز کروانے والے مریضوں کے لئے مفت عدویات اور ٹیسٹ یقینی بنانے کی ادایت کر دیا ہے انہوں نے گردوں کے مریضوں میں مبتلاہ مریضوں کو ڈائلیسز ہر صورت جاری نکھنے کی ادایت بھی کر دیا ہے اجلاس کے دوران پنجاب میں مزید ڈائلیسز یونٹ قائم کرنے پر اصولی اتفاق کرتے ہوئے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ڈائلیسز سینٹر میں ایس سیو پیز پر عمل درامج کینی بنانے اور صبح بار میں ڈائلیسز سینٹر کی کڑی منٹرنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے مریم نواز نے ڈائلیسز کرانے والے بریضوں میں ایڈز کا پھیلنا افسوس نہ کرا دیا بلکہ شرم نہ کرا دیا انہوں نے مزید کہا کہ فند نہ ہونے کی ازر پر ڈائلیسز رکنا افسوس نہ کرا یہ عمل ہر صورت میں جارے رہے تھے جلاس میں مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دیگر طوبوں کے مریض بھی مفت ڈائلیسز کی سہروں سے فیضیاب ہو رہے ہیں پجاب مفت عدویات سنس بلوچستان اور دیگر طوب میں بھی جاری ہیں نواز شریف کیئر ہسپتال میں پیش رکت کی رپورٹ بھی پیش کی گئے گی جس پر مریم نواز نے ہسپتال کا ہیڈ مقرر کرنے کی عدیت کر دی اس سے قبل بھی پریمری ہیلت میں جو ڈور ٹو ڈور لوگ ہسپتالوں سے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں ہیں میڈیکل کی سہولتیں دینے کے لیے جس طرح ٹیکے بنیادی ٹیکے لگانے کے لیے دیگر پریمری ہیلت کے جو شعبہ جاتے ہیں ان میں ان کی میڈیکل رپورٹ آنی چاہیے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ بیماریاں پھلا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے ایکشن کیے جا رہے ہیں اور یوں پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے پچھلے عرصے میں ایک ایسا ڈاکٹر پایا گیا جس نے لوگوں میں ایڈز پھیلانے کی وجہات بنا اور وہ خبر آئی لائٹ ہوئی اور یوں جو ڈاکٹر ادراہت ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اور جو خاص کار شعبہ طب سے تعلق رکھنے والا عملہ ہے ان کی خود سکیننگ ہونی چاہیے اور ہسپتالوں میں مفوض طریقے سے لوگوں کو علاج مالجے کا طریقہ کار واضح کرنا چاہیے اگر سرکاری ہسپتالوں میں اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوگے تو پرائیویٹ ہسپتال تو اپنی مرضی مان مرضی کے لوگ ہیں اگر سرکاری ہسپتال اس طرح کے واقعات میں لوگوں کی ہیلپ مدد نہیں کر سکتے تو یہ ظلم ستم ختم طبیعی ماہرین کے مطابق ڈیلیسز کرنے سے پہلے اور بعد میں کئی ہی فاظتی اقدامات ہیں بعض مریضوں کو ہفتے میں کئی اوقات میں جو اینا ڈیلیسز کروانے پڑتے ہیں ان مریضوں کا ہر ڈیلیسز پر خکون کے ٹیسٹ کرنا عملا ممکن نہیں ہوتا ایسی صورت میں عملے کو ہر صورت میں مریض اور اس کے لوائیکین کو باور کرانا ہوتا ہے کہ وہ اگر مذکورہ یونٹ کے علاوہ کسی اور یونٹ سے ڈیلیسز کروائے تو لازمی طور پر عملے کو اگاہ کرے اس حوالے سے طبیعی عملے کو مریضوں اور اس کے لوائیکین کو کونسلنگ کرنی چاہیے تاکہ اپنے اور کسی اور کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے ہر مریض کو کچھ عرصہ کے بعد لازمی طور پر خون کے ٹیسٹ سمیت دیگر طبیعی مائنہ کرانا ضروری ہونا چاہیے ڈیلیسز سے پہلے ڈیلیسز مشین کو اندرونی اور برونی طور پر انفیکشن سے پاک کیا جانا چاہیے ڈیلیسز کے بعد ڈیلیسز مشین میں استعمال ہونے والے سرنجوں کو انفیکشن سے پاک کرنا اور ہر مریض کو اپنے مخصوص الات کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا تو ظاہری بات ہے اسپتالوں سے دیگر لوگوں کو خطرناک بیماریاں اور ناجان لیوہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں اپنے اردگرد کے جتنے ہسپٹل ڈسپنسری بغیرہ ہیں وہاں پر علاج مالجے کے دوران حفاظتی اقدامات کو ہر صورت میں لازمی قرار دے کر اپنے پر عمل کریں گے اور بچوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اگر ڈاکٹرز بغیرہ یا دیگر لوگ کے پاس آپ جائیں تو ہر حال میں حفاظتی اقدامات لازمی کریں